فلیش ماسٹر یوٹیوب چینل میں آپ سب لوگوں کا خوش آمدید آج ہم جس طوپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ آئی فون 5S کو ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اس کو فلیش کریں گے تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ میرے فلیش ماسٹر یوٹیوب چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو ویڈیو جو ہے آئی فون کو فلیش کرنے کرتے ہوئے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی ایک تو ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سپیڈ اچھی ہونی چاہیے دوسرا ہمارے پاس فلیش فائل ہونی چاہیے نمبر تھری ہمارے پاس تھری جو ٹول آویلیبل ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کو فلیش کر سکے چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو پہلے دیکھیں گے کہ کیسے ہم اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھیں یہ بیٹری ہے اس کو کنیکٹ کر دینا اس کے ساتھ یہ بیٹری لگاتے سار ہی آپ نے جب کنیکٹ کریں گے تو ڈیوائیس آپ کی پیسی سے کنیکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ ہماری ڈیوائیس کنیکٹ ہو چکی ہے ہماری ڈیوائیس سکیسفلی ہمارے پیسی سے کنیکٹ ہو چکی ہے ہماری ڈیوائیس ہے آئیپون فائیف ایس اور ٹھیکے ریکووری موڈ کے اندر یہ ڈریکٹ کنیکٹ ہوگی ہمارے پیسی کے ساتھ ابھی ہم کیا کریں گے ڈیوائیس کو کنیکٹ کرنے کے بعد ہم گو ٹو فلیش کے بٹن کو پیس کریں گے تو میں نے آلریڈی فائل اس کے فولڈر کے اندر جو ہے ایمپورٹ کر چکا ہوں اس لیے یہاں پہ ڈانلوڈ اور ایمپورٹ کا آپشن نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو فلیش فائل ڈانلوڈ کرنی پڑے گی اگر آپ کے پاس فلیش فائل آویلیبل نہیں ہوگی ٹھیک ہے لیٹر فائل فلیش فائل آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہوگی تو آپ یہاں سے بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور گوگل سے بھی ڈانلوڈ کر کے اس کو 3 u tool کے فولڈر میں ایمپورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے ہم کرتے ہیں فلیش سٹارٹ اس کے بعد ایمپورٹ کرنے کے بعد آپ کا پہلا سٹپ جو ہوگا وہ ہے فلیش کرنا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ ہماری فلیش سٹارٹ ہو چکی ہے اور ہماری ڈیوائس ابھی تک ہمارے پی سی سے کنیکٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں انٹر ریکووری موڈ اور ابھی یہ فلیشنگ آپ دیکھیں کہ جو ہی یہ فلیشنگ کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہمارا یہ فون ادھر سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گا ڈسکنیکٹ یہ دیکھیں ابھی ریسٹورنگ پہ چلا گیا ہے کہ وہ ڈیوائس کے اندر سوفٹر انسٹال ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے جس کی یہ دیکھیں آپ کو ڈرائیور سامنے نظر آ رہے ہوں گے کہ کیوں ہی وہ ریکووری موڈ سے آٹو ایکزسٹ ہوا ہے تو ہماری جو پی سی ہے اس نے سوفٹر جو ہے ڈرائیور ہیں وہ انسٹال کرنا سٹارٹ کر دی ہیں تو جتنی دیر میں ہماری ڈیوائس فلیش ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ادھر اس کا فرم ویر اگر ہم ادھر سے تری جو ٹول سے نہیں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے تو ہم گوگل سے جا کے کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں براؤزر اوپن کرنا ہوگا گوگل کروم گوگل کروم اوپن کرنے کے بعد ہم چلے جاتے ہیں گوگل کروم کے اندر ہم یہاں پہ انٹر کریں گے آئی پی ڈیویو ایس ٹھیک ہے آئی پی ڈیویو ایس پیس کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ ویب جب سیڈ آ جائے گی جو فرسٹ پہ ہے آئی پی ڈیویو ایس آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے رائٹ رائٹ کلک کریں گے تو نیو بار کے اوپن کر لینا ہے ایڈنٹی فائے مائی آئی ایس پہ کلک کریں گے یہاں سے آپ نے اپنی ڈیوائس چیوز کرنی ہے کہ جو آپ کے پاس ڈیوائس ہے وہ آئی فون ہے آئی پیڈ ہے ووچ ہے ایپل ٹی وی ہے آئی پیڈ ٹاچ ہے ٹھیک ہے تو اگر آئی فون کی ڈیوائس ہوگی آپ کے پاس تو آپ نے اس کو چیوز کرنا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ اس کا موڈل نمبر انٹر کریں گے جیسے یہ فار اگزیمپل یہاں پہ لکھا ہوا ہے اے ون تھری ایٹ سیون اسی طریقے سے آپ کی ڈیوائس کے اوپر موڈل لکھا ہوگا تو وہ موڈل آپ لکھنے کے بعد ایڈنٹی فائی میں یہاں پہ کچھ بھی انٹر کرتا ہوں تو ہم اس نی دیرے میں اس کا موڈل کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا موڈل کیا ہے اس کا موڈل ہے اے اے ون فور فائیف سیون فور فائیف سیون یہ جب ہم نے اس کو انٹر کر دیا یہاں پہ ابھی میں فائنڈ ڈیوائس پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے آئیپون فائیف اس گلوبل اس کا جو لیٹسٹ ورجن ہے وہ ہمارے پاس اس نے شو کر دیا ہے کہ ڈانلوڈ لیٹسٹ آئی ایسو ٹویل پوائنٹ ڈیرو پوائنٹ ون براؤزر آئی آئی ایسو کہ اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اور کون کون سے آئی ایسو آویلیبل ہیں تو آپ نے جسٹ یہاں پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو جو اس کی ویلیڈ ورجن ہوں گے وہ آپ کے سکرین کے اوپر شو کر دیا جا گا ابھی جو اس کا جو ورجن چل رہا ہے وہ یہی ہے ٹویل پوائنٹ ڈیرو پوائنٹ ون اگر آپ یہ والا ٹرائی کریں گے تو آپ کی ڈیوائیس نہیں ہو پائے گی ان میں سے جو بھی آپ ورجن ٹرائی کریں گے تو آپ کی ڈیوائیس نہیں ہو پائے گی تو اس لیے آپ کے پاس جب سکرین کے اوپر موڈل شو کرے گا تو آپ نے وہی موڈل جو موڈل نمبر لکھنے کے بعد جو ورجن جو آپ کو شو کرے وہی آپ نے کرنا ہے تو دونلوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو فلیش کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی ڈیوائیس سکسیسفلی فلیش ہو جائے گی آپ آئی فون کو فلیش کرنے کرتے ہوئے آپ جو ہے 3G ٹول کو بھی کر سکتے ہیں آئی ٹیون کو بھی کر سکتے ہیں ادھر کوئی ٹول ہے آپ اس کے ساتھ فلیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ بھی دیوائیس کو فلیش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں کہ ہماری دیوائیس سکسیسفلی فلیش ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی ہماری دیوائیس تقریباً فلیش ہو چکی ہے ابھی آپ کے سامنے جو ہے یہ دیوائیس فلیش ہوگی فکس آپ ٹھیک ہے وہ سارے جتنے بھی اس کے اندر جو پرابلم ہیں وہ سب کو ڈیڈیکٹ کرنے کے بعد ابھی یہاں پہ ہمیں ایک پپ دے گا دیوائیس کسی بھی آئی فون دیوائیس کو جس طریقے سے ہم گوگل سے جا کے آن لائن فرم پر دون لوڈ کرنے کے بعد ہم کس طریقے سے فلیش کر سکتے ہیں جب آپ کی دیوائیس فلیش ہو جائے گی اگر آپ کی دیوائیس لوگو پہ ہے ایپل لوگو بہنگ ہے یا کوئی اور پرابلم ہے وائی فائی دسکنیکٹ ہو رہا ہے بلوو ٹو نہیں چل رہا جو سوفٹر کے ریلیٹڈ پرابلم ہوں گی تو سب سے پہلا سٹیپ آپ کے پاس یہی آتا ہے کہ آپ نے آئی فون اپنے موڈل کے حساب سے اس کی فائل ڈون لوڈ کرنی فلیش کر سکتے ہو تو دیر میں یہ ہماری فلیشنگ کمپلیٹ ہوتی ہے تو ہم واپس اپنے چینل کی طرف چلتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کو اگر سیم فیکس ٹول کے بارے میں انفورمیشن چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ویڈیوز آویلیبل ہیں چینل کے اوپر وزرڈ کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کر سکتے تاکہ یہ نالج ان کے تک بھی پہنچ سکتے تاکہ وہ اگر سیم فیکس ٹول بائی کرتے ہیں تو اگر ان کا کنسپٹ کلیر نہیں ہے سیم فیکس ٹول کو یوز کیسے کرنا ہے فلیشنگ کیسے کرنی ہے انون بیس بین کیسے فکس کرنا ہے تو یہاں سے ساری گائیڈ لے سکتے ہیں جس سے ان کی جتنی پرابلم ہوں سیم فیکس ٹول کے اوپر تو وہ سول ہو جائیں گی تو یہ دیکھیں ہماری دیوائس اس نے ہمیں دے دیا ہے کہ ہماری ہم دیوائس جو ہے سیکسیس فلیش ہو چکی ہے کہ دیوائس کے اندر کوئی پروبلم نہیں ہے مدربورڈ کا جس وجہ سے کوئی بھی ایرر ہماری سامنے سکرین پر شو نہیں کیا تو اس لیے آج کی ویڈیو میں بس آپ کو یہی سکھانا تھا کہ آپ کے پاس اگر کوئی دیوائس آتی ہے کوئی بھی ایویس جتنی بھی ڈیوائس آتی ہیں آپ کے پاس تو آپ کس طریقے سے اس کو فلیش کر کے اس کو سکرین لوگ کر سکتے ہیں اور ایپل لوگو پر جو ہنگ ہے اس کو آپ اوکے کر سکتے ہیں اگر تو آپ جو ہے جو جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ویڈیو کے اندر وزیڈ کر سکتے ہیں چینل کے اوپر ایپ ٹھیک ہے ایپ 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 ٹی کے سرور کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کی بھی ویڈیو ہے تو چینل کو وزیڈ کریں اور اس کے اوپر اپنی جتنی بھی پروبلم میں آپ کمنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے نمبر ہمارا سکرین پر نظر آ رہا ہو گا تو آپ ہمارے ویڈیو سے رابطہ کر سکتے ہیں فیس بک پیج پیج رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے آپ کے ساتھ